اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں فرائز رائس کی ریسی پی جو کہ دیسی سٹائل میں بنائیں گے اپنے سٹائل میں بنائیں گے اور بہت مزددار بنے گی اور آپ دیکھئے گا سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے اور ہم جو ہے دیسی سٹائل میں بنائیں گے اب ہم جو ہے اپنے ریسی پی کی طرف چلتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے شمڑا مرچ پیاز اور بنگو بھی یہ لال مرچ اور کٹیوی لال مرچ ہے یہ لال مرچ ہے میرے پاس جو نا وہ سوکیوی لال مرچ رکھی ہوئی تھی جو کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیسی سٹائل میں بنائیں گے تو یہ کالی مرچے اور چکن پورڈر اور دغنی مرچے سرکا سویہ سو چلی سوز گاجر اور یہ ہم لیں گے لسن تو یہ ہے جو ہے ہم پہلے آئیل میں لسن کو جو ہے وہ گولڈن کر لیں گے پھر اس میں جو ہے ہم چکن شامل کر لیں گے اچھا چکن آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے آپ ڈال بھی سکتے ہیں اور یہ جو میں نے سپائسز آپ کو بتایتے ہیں کٹیوی مرچ ہے اور لال مرچ سوکیوی کیونہ ہم یہ دیسی سٹائل میں بنا رہے ہیں تو یہ ہم اپنے سٹائل میں بنائیں گے اور اب ہم اس میں سوسس شامل کر دیں گے اب یہ سارے سوسس شامل کرنے کے بعد آپ جو ہے اس کو اچھی طرح بھون لیجئے گا تاکہ چکن میں سے کوئی وہ نہ آئے اور بہت سے لوگ جو ہے وہ چکن کو بوائل کر کے ڈال لیتے ہیں جو وہ آپ کی مرضی ہے آپ بوائل بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے ٹیز بہت اچھا ہاتا ہے میں نے اس میں گاجر شامل کر لی ہیں اب میں اس میں جو ہے وہ ہری پیاز جو ہے اس کی جو پیاز ہوتی ہے وہ شامل کر لیے اس سے بہت اچھا ٹیز آتا ہے بنگو بھی شملہ مرچ اور جو ہری پیاز ہے وہ میں بھی شامل نہیں کروں گی وہ میں اینڈ میں شامل کروں گی وہ کیونکہ جلدی وہ ہو جاتی ہے تو یہ چیز ہے اب بس آپ اس کو جو ہے وہ ڈھک وک کے نہیں رکھیں گے ہاتھ کے ہاتھ اس کو بھونتے رہیں گے اب ہم نے ایک پین لیا اس میں جو ہے تھوڑا سا آئل دالا اس میں دو انڈے جو ہیں وہ میں نے فود کلر دال کے اس کو اچھی طرح پھیٹ کے اور اس کو دیکھیں اب یہ کر دیکھنے طرح زبردست کلر آئے گا اس کو یہ ہم گارنیشنگ کے لئے اوپر شامل کریں گے اور یہ بہت پیارے لگتے ہیں اوپر سے اگر اس کو آپ شامل کرو نا تو اس کو بس تھوڑا سا فرائے کر کے اچھی سے اور اب آپ اس کو نکال دیں اور اب ہم جو ہے وہ اپنے اس کی سپائسیز کی طرف چلتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا کالی مرچے دھگنی مرچے اور تھوڑا سا چکن پاورڈر یہ بھی شامل کر دیا اس کو اچھی طرح بھونیں گے اب ہم اس میں چامل جائے وہ تھوڑے تھوڑے کر کے شامل کریں گے اگر آپ چاہیں تو لیکن اس میں جو ہے وہ پین کو آف کر کے شامل کریے گا پھر جانا منہ چامل جل جائیں گے تو یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے اور بہت اچھا کلر آئے گا اور کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی ہوگا یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے یہ آپ دیسی سٹائل میں بنایا ہے میں نے بھی دیسی سٹائل میں بنایا ہے اور ہم لوگ کیونکہ زیادہ سے سپائسز استعمال کرتے ہیں تو ہم جب تک سپائسز نہ ہو تو ہم لوگ تو وہ چیز کو بھی نہیں کرتے اور بہت مزیدار بنے گا یہ میں نے اس کو ونگز کے ساتھ جو ہے نا وہ صرف کیا ہے اور آپ بھی ایسی ہی کریے گا کوئی سوس اس کے ساتھ ایٹ کر لیجئے گا آپ اس کے ساتھ بھی کھائیں گے تو بہت مزا آئے گا اپنے فرینڈ کے ساتھ میرا چینل جو ہے وہ سسکرائب کریں شیئر کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ